اکستان کے ابردگوے فات پر جس کا کمپیرزن کیا جا رہا ہے شوہب آستر سے اس کی بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے احسان اللہ کی اپنی ٹیم سیلیکشن کے اوپر اور اتنی نیوزی لینڈ کے اگنسٹ بڑی سٹیٹمنٹ دے ڈالی ہے اور اس نے کہا ہے کہ بھئی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میرا کمپیرزن شوہب آستر سے کیا جاتا ہے شوہب آستر ایک الگ لیول کا والر ہوتا تھا ابھی اس کے تین میچزیں ہوئے ہیں اور آپ کمنگ سیریز جو ہے یہ ہے نیوزی لینڈ کے اگنسٹ سیریز ہے اور اس کے اندر دیکھا جائے گا بیسے کہ یہ اس کا فیچر بھی تیہا ہوگا کہ احسان اللہ کے اندر ک اس کے اوپر احسان اللہ کی خود کی اپنی سٹیٹمنٹس آئیے جو آج کی ویڈیو میں میں شیئر کروں گا اگر تو ہیں آپ احسان اللہ کے فین تو پہلے ذرا ویڈیو کو لائک کر دیں اس کی بورنگ کو پسند کرنے والے اس کی بورنگ کے حوالے سے کمٹ کریں تو اس نے آگر کے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ بھائی میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنی فول لینڈ کی اوپر بھی بال کروں میں اس کو باؤنسر بھی کروں اور سب سے بڑی جو ایک ویکنس ہے جو کبھی کبھی ہوتی ہے صحیح طرح سے یارکر نہیں ڈال سکتا تو اس نے کہا ہے کہ میں کافی طرح ورک کر رہا ہوں اپنے یارکرز کے اوپر تو میری کوشش ہوگی کہ جو بھی پلیئر میرا سامنے آئے بڑا پلیئر رہا ہے اس کی میں ویکٹ لے ہوں اور اس کو جوانہ دورہ درہ درہ کر کے رکھوں اور دبردست قسم کی پرفاملز دیکھنے دینے کے لیے بڑا پر جوش ہے اسٹین کے اوپر احسان اللہ اور احسان اللہ پاکستان کا اوپر تا ہوا فاس بولر ہے اور یہ جس طرح سے آ کر کہ اس نے ا نیشنل ٹیم ہے اور اس کے علاوہ اس کے وہ والے پلیئرز کو آ کر کے اس نے انجیڈ کیا ہے اس پلیئر کو آ کر کے اس نے بولنگ کیا ہے اس پلیئر کو دخمی کیا ہے جو دنیا برکی لیس کے اندر خیرت ہے اور اس نے کوئٹہ کے اندر کوئٹہ کی ٹیم کے جورنل زبردست قسم کی بیٹنگ کر کے اس نے پیسل کے اندر کوئٹہ کے لیے بھی زبردست قسم کی بیٹنگ کی ہے اس پلیئر کو اس نے انجیڈ کیا ہے تو برحال اس نے کہا ہے کہ میری کوشش یہی کہ میں اپنی سٹرینٹ کے مطابق بول اور اس کے علاوہ شارٹ بولنگ کے ساتھ ساتھ یارکرز اور اس کے پر بھی کام کر رہا ہوں میری خواہش ہے کہ جو بھی ورلڈ کلاس بیٹر ہو انہیں آؤٹ کروں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میرا نام شعیب ہستر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو پرحل ہم بھی اس کے لیے کافی پر امید ہیں اور دیکھیں اس کے ساتھ ہمارے بھی کافی ساری امیدیں بوبستہ ہیں کہ بھائی پارکستان کے پاس ایک ایسا بولر آ گیا ہے جو زبرترس قسم کی بولنگ کرتا ہے جو کسی بھی بیٹ بیٹس مین کو ٹک کے کھیلنے نہیں دیتا ہے اگر اس کو ہٹ کرتا ہے اس کے بعد آ کر اس کو سیدھا یہاں پہ آ کر کے ہٹ کرتا ہے تو پہلی مرتبہ ہمیں پاکستان کی کرکڑ ہسٹری کی اندر شعیب ہستر کے بعد پہلی دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا سپریڈی بولر اور اتنا اگریسیو اور اگریشن قسم والا بولر ملا ہے جو ہمارے بولرز ہیں پہلے اگر بونسر کرتے ہیں تو اگلے پھر چوکہ کھا جاتے ہیں یا چھکہ کھا جاتے ہیں تو اگر چھکہ بھی بھی کھا جاتا ہے تو اس کے بعد آ کر کے وہ اور خطرناک گول کرتا ہے اگلے بیٹس مین کو بلکل بھی جائے نہیں ہوتا کہ بھائی یہ کیا کرنا جا رہا ہے اور سب سے بڑا بینیفیٹس کا جو ہے اس کی ہائٹس ہے یہ اپنی ہائٹس کا بیترین قسم کا یوٹلائز کرتا ہے شورٹ پیچز بھی کرتا ہے یورکرز کے اوپر یا ورک کر رہا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بڑا ایکس فیکٹر ثابت ہوگا پاکستان ورسل نیتلینڈ کے گئے سیدھی تو بڑی سٹیٹمنٹ دیا ہے اس نے اور ہم بھی یہاں سے انشاءاللہ دواگوں ہے کہ بھائی یہ زبردست قسم کی پرفارمنٹ ہے اور پاکستان کی ٹیم کے اندر ریولر بیسٹس کے اوپر کرکٹ کھیلیں آپ کیا کہتے ہیں سانولا کے بارے بھی نیچی کامرز وقت کے اندر اپنی قیمتی رائے دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبترائیم کریں انڈر لینڈر ٹیم سلام ویڈ ٹیک کیئر